اگر آج کی اسٹوری آج کا قصہ اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ نے کچھ بھی نہیں سنا ایک بادشاہ اپنے محل کے بالکنی میں ٹہل رہا تھا ٹہلتے ٹہلتے اچانک اس کی نظر سامنے کی بستی کے ایک گھر کے اندر بیٹی ایک خوبصورت عورت پر پڑی اس کے حسن جمال اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر بادشاہ اس پر فدا ہو گیا عاشق ہو گیا فوراں اپنے قریبی وزیر کو بلایا اور اس عورت کے بارے میں معلومات نکالی تو وزیر نے کہا وہ تو آپ کے نوکر فیروز کی بیوی ہے کہا کہ اچھا فیروز کو بلاو دوسری دن فیروز آیا بادشاہ نے ایک خط فیروز کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ فلانے ملک کے بادشاہ کو دینا اور اس کا جواب لے کر ہی آنا بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ دن لگے اور وہ اپنا کام آرام سے کر سکے فیروز نے وہ خط لیا خط لے کر وہ گھر گیا تکی کے نیچے خط رکھا رات بار آرام کیا صبح اٹھا گھوڑا لیا اور اس ملک کے لیے نکل گیا بادشاہ کو جیسے معلوم پڑا کہ وہ چلا گیا بادشاہ فوراں اس کے گھر پہنچ موقع پا کر رات کو ہی فیروز کے گھر پر جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے آواز آئی کون ہے تو بادشاہ نے کہا میں تمہارے شہر کا مالک اور اس ملک کا بادشاہ ہوں اس کی بیوی نے دروازہ کھول دیا بادشاہ اندر انٹر ہوا جا کر بیٹھا میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تمہارا مہمان ہوں تو میری خدمت نہیں کروگی وہ عورت سمجھدار تھی کیونکہ عورتوں کا سکس سنس بہت مضبوط ہوتا ہے اس نے پہچان لیا کہنے لگی بادشاہ سلامت آپ کی باتوں سے مجھے خیر کی بو نہیں آ رہی ہے آپ کے نیت میں کچھ گڑبر لگ رہی ہے بادشاہ ذرا ناراض ہوا کہنے لگا تم جانتی ہو میں اس ملک کا بادشاہ ہوں میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں اس کی بیوی نے کہا بے شک میں جانتی ہوں لیکن میں نے بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ شیر کتنا بھی بھوکا ہو جائے وہ کبھی مردار نہیں کھاتا اور آپ تو اس کٹورے میں پانی پینے کیلئے آگئے جس کٹورے میں آپ کا کتہ پانی پیتا ہے بادشاہ بہت شرمندہ ہو گیا گسے سے وہاں نکل گیا اور جاتے جاتے اپنا رمال بھولی ادھر بادشاہ بیوی کا قرارہ جواب سن کر ناکام واپس لوڑ گیا ادھر فیروس کو یاد آیا کہ ارے خط تو میں گھر پر تکی کے نیچے بھول گیا اس نے فوراں اپنا گھوڑا واپس کیا اور آ کر اپنے گھر کے اندر سے وہ خط تکی کے نیچے سے نکالی رہا تھا کہ اس نے بادشاہ کا رمال وہاں پر دیکھ لیا تو اس کے دماغ میں پورا پکچر گھوم گیا کہ ہاں شاید بادشاہ نے اپنی گندی نیت پوری کرنے کے لیے اور میری بیوی کے ساتھ مو کالا کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا ہے بہرحال بادشاہ کا حکم اس نے پورا کیا اور پورا کرنے کے بعد وہ محل میں پہنچا اور محل میں جا کر بادشاہ سے سارا قصہ کہا کہ میں نے بادشاہ کو خط دی دیا وغیرہ وغیرہ سارا سنا دیا بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو چند اشرفیاں دی وہ انام لے کر گھر پر آیا بیوی کو لے کر بازار گیا اور اچھے اچھے قیمتی تحفے اس نے جو ہے اپنے بیوی کو دلائے اور کہا کہ چلو میکے چلتے ہیں میکر لے کر گیا اور وہاں پر بیوی کو چھوڑ دیا اور واپس آیا پھر جب بہت مہینے ہو گئے اور فیروز اپنے بیوی کو لینے کیلئے نہیں گیا تو فیروز کے سالے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھائی جان آپ نے کئی مہینے ہو گئے اپنے بیوی کو لینے کیلئے نہیں آئے کیا بات ہے فیروز نے کہا کہ نہیں مجھے اب اس کو لینے کیلئے نہیں آنا ہے تو سالے تو اور حیران ہوئے کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی کیا کچھ گلتی ہو گئی یا کوئی گناہ ہو گیا آپ بتائیے تو صحیح فیروز نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں بتانا ہے کیونکہ فیروز جانتا تھا اگر اس نے وجہ بتا دی اور بادشاہ کو معلوم پڑ گیا تو قتل کر دیا جاؤں گا اس نے کہا کہ بس مجھے نہیں لے جانا ہے تو سالے حیران ہوئے پریشان بھی ہوئے کہنے لگے کہ دیکھو فیروز بھائی اگر آپ اپنی بیوی کو یعنی ہماری بہن کو واپس نہیں لیں گے تو ہم کو مجبوراں قاضی کے پاس جانا پڑے گا فیروز نے کہا وہ تمہاری مرضی ہے وہ سالے فوراں قاضی کے پاس پہنچے تو قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹا ہوا تھا اور دربار بھرا ہوا تھا اور کیا انداز تھا ان کا کیس پیش کرنے کا آپ سن کر حیران ہوئے قاضی صاحب نے بھائیوں سے پوچھا تمہارا مقدمہ کیا ہے تمہارا کیس کیا ہے تو بھائیوں نے کہا کہ چونکہ دربار بھرا ہوا تھا تو کتنے پیارے انداز سے اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے رکھا جس سے گھر کی عزت بھی بچی رہے بھائیوں نے کہا ہم نے ایک ہرا بھرا باغیچہ فیروز کو دیا تھا کئی سال تک فیروز نے اس باغ کا استعمال کیا اس کے پھلوں سے اس کے پھولوں سے فائدہ اٹھایا اور ویران کر کے اور اجار کے وہ باغیچہ ہم کو واپس کیا قاضی نے فیروز سے پوچھا کیا تم نے ایسا کیا فیروز نے کہا کہ بے شک میں نے ان سے باغیچہ لیا تھا لیکن جس حالت میں لیا تھا اس سے اچھے حالت میں واپس کیا تو قاضی نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے واپس کرنے کی تو فیروز نے کہا ایک دن میں باغیچے میں داخل ہوا تو میں نے وہاں پر شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے اور مجھے پتا چل گیا کہ میرے باغیچے میں اب شیر کا آنا جانا ہو گیا ہے مجھے میری جان کا خطرہ محسوس ہوا اس لئے میں نے اب باغیچے میں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے بادشاہ سب یہ دیکھ رہا تھا وہ سمجھ گیا کہ کیا ماجہ بادشاہ چونکہ سارا معاملہ سن رہا تھا وہ سمجھ گیا کہ کیا میٹر ہے تو اس نے آواز دے کر فیروز سے کہا کہ فیروز شیر تمہارے باغیچے میں آیا ضرور تھا تھوڑی دیر وہ رہا بھی لیکن نہ وہ ایک پھل کو چھوپایا نہ ایک پھول کو چھوپایا نہ ایک پتے کو چھوپایا اور فیروز میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے باغیچے کی دیوار اتنی مضبوط ہے اتنی مضبوط ہے کہ شیر دوبارہ آنا تو کیا اس طرف دیکھ بھی نہیں سکتا یہ میں گارنٹی دیتا ہوں فیروز سمجھ گیا اور بادشاہ کی بات پر اس نے یقین کر لیا اور قاضی سے کہا کہ میں اپنے کیس کو واپس لیتا ہوں اور کیس سال ہو گیا اس نے اپنے بیوی کو بھی واپس لے کر آ گیا کیا بہترین انداز تھا کیس پیش کرنے کا کہ عزت بھی بچ گئی قاضی کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ میٹر کیا تھا اور کیس سال ہو گیا اللہ تعالیٰ اسی میٹھے انداز سے ہمارے گھر کے بھی کیس سال کیا